مصیب والے میں وہ محبات جن کی گھروں میں جن کی نسلوں میں عالی پیدا ہوتے ست ست پرنا میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ جو کسی عالی کی مخارفت کرتا ہے تو اللہ اس کی ساتھ کشتوں سے علم کی برکت چھنی لیتا اس کی ساتھ کشتوں سے علم پیدا کرتا علماء کی عزت کریں علم کی قدر کریں کوشش کریں کہ ہر گھر میں قرآن کا ایک عالی پیدا ہو جائے مارے را شریف کا ایک نعرہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے میں اکثر کہتا ہوں آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو سارے بھونے آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو کھائیں گے بڑی سستی سے بول رہے ہیں کیا مسئلہ ہے ہچو دی کمائی کھانی ہیتا ہم لوگ جو ہے نا ہوت دلت پرکتی ہے قرمی سے چاہیے قرمی سے چاہیے کہ ہم بچوں سے کھیت میں سو روپے پر مزدوری کروا دیں سو روپے پر مزدوری کریں ہم نے سو روپے میں بچے کو مستقبل لیچ دیا ہم نے سو روپے میں اس کی زندگی تباہ کر دی اگر ہم اس سے دس سال سو روپے نہ کنباتے اور اس کی ذات پر روز کے پچاس خرچ کر دیتے خدا کی قسم پھر جب یہ جوانی کی تحلیز پر قدم رکھتا نا تو بھلے تو جاہلتہ تیرے ہاتھ میں قلم نہ آیا تو نے خدا موتھا لگا کر کہ زندگی گزاری لیکن کل جب تیرا لال قلی سے گزرتا نا تو دنیا اسے دے کر تیرے نام کو شلاف کیا تھا ہاں تھوڑا سا ذرا صحیح فیصلہ کریں بچوں کی زندگی کے ساتھ خیوال نہ کریں بچوں کو حلم کے قریب لائیں مدارس کے قریب لائیں بچوں کو بڑھائیں اور ان کے ہاں قلم جیجی بچوں کو بڑی باردہ کے سامنے میں بھی بیٹھوں ہوں آپ بھی بیٹھ گئے ہاں آج ان کے میں بھی مہمان ہوں آپ میں مہمان ہیں یہ تو وہ ہیں جو کبھی دشمنوں کو کالی نہیں لٹھا تھے ہم تو پھر بھی اپنے کہلاتے ہیں ہاں ہم تو پھر بھی اپنے کہلاتے ہیں کربلا کے بعد ہم آمچہ جڑا بھی دیں جب گوشہ نشید ہوئے تھے جنگل میں تو ایک ہی عزیدی حدثہ دھوڑتا ہے معرقین نے بعض میں بولا لکھا ہے بعض میں شبر لکھا ہے یہ آیا اس کو پیاس لگی تھی اور اس کو تلاش کر رہا تھا مختار سکتی کا لشکر یہ جان بچا کے رہا تھا اس کے جب پیاس کی شدت بڑھی نا تو اسے جنگل میں جھوپڑی نظر آئی ہم کہتے ہیں وہ جھوپڑی نہیں وہ تو عشت کا کعبہ تھا تو وہ اس کو نظر آیا نا ایک مقام جنگل میں بغیر سوچے سمجھے پیاس کی شدت تک پردہ ہٹایا پانی کی تلاش میں تھا پناہ دے کے بھالے کہنا لگا پانی ملے گا جب اتنی بات اس نے کہی نا میرے حسین کشہ زادہ امام ضرور لابدین ذکر الاغی میں مشکول لیوں گردن اٹھائی کہا ہاں پانی ملے گا آئیے آپ نے پیالا پڑی کا پیالا کھ بھر کے دیا پیلا دیا اس نے کہا اور ملے گا آپ نے پھر دیا اس نے کہا اور ملے گا آپ نے پھر دیا دیر تھی آنے پانی پھلایا جب پانی پی لیا تو کہنے لگا شاید ادرد جانا نہیں آپ نہ ہو جائے کہا کیوں کہا اگر پہچان لیتے تو پانی نہ پھلا دیا تو امام ضرور لابدین نے بڑا پیارا جواب دیا فرمانے لگے کہ کوئی بیٹا پنی باپ کے قاتل کو کیسے بھول سمجھا مجھے معلوم کہ تیرے ہاتھ میں وہ تو دھاری خنجر تھا جو تُو نے میرے باپ کے گلے پر چلایا تھا قادرت پھر بھی پانی پھلا دیا میرے امام نے کہا تا سن سن ایک دن وہ تھا گربلا میں ہم تیرے مہمان بن کے گئے تھے اور آج کا دن ہے کہ تُو ہمارا مہمان بن کے آیا تھا جو تُو نے کیا تھا وہ تیرا گردار تھا جو ہم کا لگے گئے یہ اہل بیت اتھار کا گردار آتا ہے فقیلوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کا ہممتہ کا بھلا ہو ممتہ تو ہے ممتہ کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے تکڑا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدوں کی خیرات اتا فرما دے اللہ تعالیٰ کو ان بزرگوں کا صدقہ اتا فرما دے نصیب والے ہیں یقین جانوں تکلیف ہوتی ہے جب کسی بھی مزار پہ نہ ایتقوالیا یا کھول بچتے تکلیف ہوتی ہے میں آپ کا اپنا ہم آپ میرے ہو میرے بریل بھی ہونے پہ اگر کسی کو شک ہو تو ہاتھ اٹھا دے اور اگر یقین کرتے ہو تو پھر میرے بات کان کھول پہ سنو یہاں سارے بریل بھی بیٹھے ہیں نا یہ کوئی چوبیس نمبر بھی ہے سارے بریل بھی ہے نا میں یقین تب کروں گا جب آپ سارے کہہ دیں گے یا رسول اللہ بس سنیں میری بات جب پہنگ بھول بچتا تکلیف ہوتی حالات سامنے ہیں آپ کے اپنے امت کی جگہ کھڑیئے یہ سب دیکھ رہے ہیں کبھی ہماری معزیدوں پہ حملہ کبھی ہماری عزاموں پہ حملہ کبھی ہماری شریعت پہ حملہ کبھی فقہ پہ حملہ پہ آج ہماری لباس پہ حملہ کوئی کہتا تو پہ اتھار دیں گے کوئی کہتا دانیاں ملوان دیں گے کسی نیسا نقاب بدلوا دیں گے خدا کی عرصان تو منین سوچ چکتے سمجھ بھی نہیں سکتے یہ اتنی سی سوچ تمہاری ہے کہ ہم بڑی آسانی سے بدل دیں گے مگر اتنا یاد اکنا سارے نظام بدلتے رہے لیکن خدا کا نظام نہیں بدلائے خدا کا نظام نہیں بدلائے قولِ محمد تو علی خدا فرمان نہ بدلہ جائے گا بدلے گا زمانہ لاکم اگر قرآن قرآن نہ بدلہ جائے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور بہت سمجھ کے قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ہاں تکریف ہوتی ہے اسی ممبر پہ ایک ناچنے والا ادھر ناچنے والی اور ہماری اپنے فخص اس پہ پیسے بتایا کرتی ہے ذرا قل پہ ہاتھ رکھ کے بتا یہ جو آج ممبر پہ آکے غیر محرموں کے سامنے اپنا قدم کھول کے بیٹھی ہے بتا یہ خوشی سے آئی ہے یہ مجھبوری نے لاکے بٹھائے ہوئے اور خود سوچ کے فیصلہ کرنا اگر تم دوسرے کی بیٹی کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتے ہو ممبر پہ ناچنے ہوا تو پہلے اپنے گھر میں جھانتے دیکھنا کیا تجھے یہ بات کوارہ ہوگی کہ تیری بیٹی غیر محرموں کے پیچھ میں بیٹھ کر کے ناچے اور دنیا تماشائی بنے دیکھتے اگر تُو اپنی بیٹی کو ایسا نہیں دیکھ سکتا تو پھر تجھے حق کس نے زیا کہ دوسرے کی بیٹی کو ممبر پہ بٹھا کے ناچ دیکھے ہماری قوم کا ہوا کیا ہے شہر و شائی ہی چلتی ہے ناچ لانے چلتے ہیں اللہ کے ولی کے مزار پر آئے ہیں ناچنے والے اور خدا کا آواز تک کی مزار والوں سے جا کے پوچھو تمہارا مزار کیوں بنا گئے لوگ تمہارے نام کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں تو آج بھی ان کی مزار سے آواز آئے گی نادان میں ڈھول لے کے نہیں آیا تھا میں ناشے لے کے نہیں آیا تھا میں ناچ دیکھنے نہیں آیا تھا میں نے کھیل کود کی محثلیں آباد نہ کی ہماری تو ساری زندگی قرآن پہتے کرتے گزر گئی ہماری ساری زندگی رب کو یاد کرتے کرتے گزر گئی آج وہ قوم جس کو ہم نے گناہوں سے دور کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ قوم ہمارے سر کلا کے تماشے کر رہی ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب مزار راضی ہوتا ہے میں خدا کی قسمی کا تل رویا کرتا ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ جس قوم کو ہم نے جس گناہ سے روکا تھا